اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے کار وافیت سے ہوں گے جی الحمدل اللہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی زمان میں رکھیں آمین سممہ مینورسی دعا کے ساتھ آج کی وڈیا کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے رکواست چکے ہمارے چینل کو لائک دے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ مکھی کے روم میں کیسے آگئی ہے تو آپ کا کمنٹ ہمارے سر ماتھے پہ انشاءاللہ اللہ باہر بھی نکل کے ویڈیو بنایں گے کیونکہ بہت گرم ہے بہت ہبس ہے اور لائٹ بار بار جا رہی ہے تو پھر ہم جو ہے یہ روم زرہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس میں ہم بیٹھے رہتے ہیں اسی جلالتے ہیں تو سب پھر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں جی تو جب پند بھی ہو جائے تو پھر پنکے کی ہوا سے ٹھنڈا ہوتے ہیں کھانا شانا بنایا تو پھر اسی روم میں تو انشاءاللہ اللہ جی آپ کی بات ضرور سنیں گے مانیں گے اور دوسرے روم میں بھی جا کے ویڈیو بنائیں گے تو تھنکی سو مچ جنہوں نے میری مطلب جو بھو کی امی جان کے لیے دعا مانگی جو میری آپ کی جان کے لیے دعا مانگی تو وہی بات ہے ان دو میری دو کو دے کے یکین کرے دھچکا لگا ہم لوگ بھی بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ دونوں جو مطلب جو میری امی جان کی بیٹی ہے نا ان کی تو ایج کافی ہے نا وہ میری امی جان کی ہم ایج ہیں تو نا ان کا بھی کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ پندرہ دن میں پتہ ایک دم بس میدے میں تکلیف ہوئی ہے تو پتہ چلا جی اب انہوں نے کہا گردے بھی فیل ہیں وہ فیپڑے بھی فیل ہیں اور نا ان کے رسولی بنی اور وہ بھی گینسر کی ہے تو ہم اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں تو اپریشن اگر نہیں تو انہوں نے کہا ہم نے اپریشن نہیں کروانا تو بہو کی امی تو بالکل آپ نے اکثر ہماری ویڈیو میں بھی دیکھی ہے فیٹ فارٹ ہے ات اور کہتے ہیں جو موٹے لوگوں کو بیماریاں لگتے ہیں یہ کسی بھی ایج میں کسی بندے کو بھی لگ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایشو تھا کہ ان کی بلڈ کی کمی تھی تو ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی تو لیکن انہوں نے کہا جی لگ رہا ہے منی ہارٹ اٹیک تو ہم لوگوں کو یقین نہیں آیا تو پھر اب انہوں نے کہا کہ ایک کو کرنی ہے ایک کو کی ہے تو اس میں بھی پروبلم آئی ہے انجوگرافی آج تھی تو انہوں نے پونہ گھنٹا لگایا تو نہیں ہو سکی تو بھی رو بھی رہی تھی مجھ بہت تکریف ہو رہی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا بائی پاس ہو گا بلکل تو وہی ابھی میں نے ہسپٹل جانا ہے وہی میری بہت تو یہ میری بہت ہو رہی تھی تو میں نے کہا رو نہ بس دعا اللہ باک سے کرے بیماری آئے اور وہ ٹل جائے یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نیمہ تو ان کے والد صاحب کی کا بھی ہوا تھا بائی پاس تو کہتی میرے والد صاحب گیارہ سال بعد زندہ مطلب گیارہ سال تک زندہ لہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیوی زندگی ہے اللہ باک بس سے تلوستی والے زندگی تھے بیماری آئی چلے چلے جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا تو جی آج ہم بات کریں گے جی صبح میں نے ویڈیو دیکھی میوش کی تو جسم دکھا رہی ہے کہ جی میں آپ کو آج پوری پوری اپنی تیاری دکھاؤں گی اپنے بیبی کی تیاری دکھاؤں گی اس کی ماں کو پوری شکل نہیں دکھاؤں گی اور کوئی تو میک اپ کیا تیار ہویا تو میرے سے بیٹھا نہیں جاتا کھڑا نہیں ہوا جاتا تو مجھے بہت پین ہوتی ہے مجھے درد ہوتی یعنی کہ مجھے پین ہوتی ہے تو بیبی کے نا موں کے پر ہاتھ رکھے نا تھوڑا سا ماتھی سے دکھایا جی اس کو سرما ڈالا ہوا تو بار بار لگایا کہہ رہے ہیں جو اس کو بڑی نظر لگ رہی ہے نظر لگ رہی ہے تو نظر تو ان کی اپنے گھر والوں کی لگ رہی ہے ملکل نظر تو ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے ملکل سب سے پہلے لگتی ماں باپ کی ہے جس کو بچہ پیارا لگ رہا ہوتا دوسروں کو کیا دوسروں کی اپنے بچے ہوتے ان کے پاس ات پیارا نہیں ہے جو کسی کو نظر لگائے ہر گھر میں ماشاء اللہ بچے ہیں اتنے وادو بچے ہیں زندگی والے ہو تو جی میں کال ان کا کمنٹ بڑھ رہی تھی کہ جو یہ میں بھی شرک تھے کر رہی تھی نا تو کمنٹ آیا ہو تھا کہ تم نے خود بھی پہلے اسی طرح ماسک لگا لگا کے لگا لگا کے ڈرامے پادیاں کی اب تمہارا ماسک کتہ رہی ہے اب تم ادھر ہی ہو اور لوگوں کے سامنے میگا پر ہوتی کریم لگانا اور لپسٹک لگانا اور ہونٹوں کو بنا بنا کے وہ لپسٹک ل میرے بھائی جان بھی سامنے ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں بھی میک اپ کر رہی ہے بھائی جان کو بھی پتا ہوتا ہے بھائی تو چھوٹا ہے تو اس سے تو اس نے کیا ڈرنا جتنا اس دن پر سو چوتھ والی ویڈیو میں اس نے گندہ مو بنا کے بھائی کو کا کیمرہ بند کر رہے ہیں اب وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے مجھے میری آگے تو اس کے بھی اتنی شکل آرہی ہے کہ وہ یہ صرف دکھایا اور پیار ان کا یہ ہوتا ہے آپ بتائیں جو کمنٹ آیا کہ فیاض بھائی کا موڈ خراب تھا جب وہ گیا تو پتا نہیں جو ہمارے کمنٹ کرنے والے لوگ ان کی وجہ سے موڈ آف تھا پتا نہیں میستریوں کے ساتھ بات چیت نہیں بنی ان کی وجہ سے موڈ آف تھا یا پتا نہیں جو ان کو دھمکیاں لگاتے رہے ان کی وجہ سے موڈ آف تھا اب یہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پر موڈ آف تھا وہ بہت ہی کہتا ہے نا سجا آیا سیگا پری کماما میں آپ کو بتاؤ یہ اپنے تو جو نہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں اپنے جو ان کو کمنٹ آتے کوئی رہ جاتے ہیں شاہد ناظر مطلب جب ہم ان کی ویڈیو دیکھتے پڑھ لیتے ہیں پھر میں یہ بات میں ان کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں جس طرح نصر اللہ وی نے کہا تھا کہ میں اپنے ریمیو بھی کرتا ہوں پھر بھی رہ جاتے ہیں ہمارے تو پڑھے رہتے ہیں ہم تو کسی کہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے بہت خاص لوگ ہیں جو ہمیں کرتے چاہے کوئی بھی کمنٹ کر لیں تو دوسری بات مجھے کمنٹ آیا تھا کہ نصر اللہ وی روڑ ہمیرہ لوگوں کے بھی اس لیے ہمیرہ دونوں کی اس لیے ان کے بیوز بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بیٹیو بنانے والوں پر بھی لڑتے ہیں سارے یوٹیوبر جو ہے ان کے چینل کیسے نیچے گئری ہیں کیونکہ یہ بھی کنٹینٹ ہے یہ یہ کہتے ہیں کنٹینٹ لے کے اور کنٹینٹ نہیں ہے آپ کے غلطہ کنا آپ کے باتیں نوٹ کرنا پھر اس پر بات کرنا یہ بھی کنٹینٹ ہے اور یہ حق دیا ہے یوٹیوب نے آپ کو بلوگنگ کا حق دیا ہے تو ریاکشن والوں کو انہوں نے دیا ہے اس چیز کا حق تو دیکھیں کوئی بلوگنگ کرتا ہے تو اس میں وہ ٹاپک چھوڑتا ہے تو اس پہ لوگو بات کرتے ہیں آپ اس چیز کو صدار لیں آپ وہ چیزیں سامنے نہ لے کے آئیں تو کبھی بھی نہیں بات ہوگی تو جو ہماری جو میری بڑی پیاری سسٹر ہے میری بڑی پیاری جان ہے ڈاکٹر شہانہ ایڈوکیٹ انہوں نے بتایا کہ میرا پچھلے سال آپریشن ہوا تھا ماشاءاللہ سے آپ میں ٹھیک ٹھا کام کر رہی تو وہی سرجری ایک ریزلٹ ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ میڈیکل کی جو بیماریاں وہ مشکل ہو جاتی ہیں وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈنا بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے میری سسٹر جو خود وہ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ قابل ہوتے ہیں انہوں نے بیماری کو ڈھونڈنا ہوتا ہے پھر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے تو جو ہے یہ سرجری ہے یہ اللہ تعالیٰ تندرستی دے صحت دے ہر انسان کو اس کا ہر بندے کا آپریشن کامیاب ہو تو اس کا تو دیکھیں فالٹ نظر آیا اور انہوں نے سرجری کر دی تو اب باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان کو زندگی موت غم و خوشیاں سب کچھ اللہ پاکی ذات دینے والی ہے بس میں کہتی ہوں کہتے ہیں مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹیندہ تو میاں محمد باقی صاحب نے یہ بڑا خوبصورت کلام جو لکھا ہے تو انہوں نے بہت سچائی کیا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑے اور ہر کسی کے لیے اپنے دل سے اچھی دعا نکالے کیونکہ وہی چیزیں لوٹ کے ہماری طرف آتی ہیں جو ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کسی کے لیے برا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برا ہو جاتا اگر ہم کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا کہتے ہیں نہ مدہی لاکھ چاہے برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کسی کے کسی کو خراب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جو ذات کی بریہ ہمارا اچھا چاہے تو کبھی ہمارا کی برا نہیں کر سکتا تو ہماری ان سے یہی بات رہی ہے تو بیچ میں میں نصر اللہ بھی انہیں بھی تھوڑا سی جواب دینے کی لیکن حالکہ وہ بتمیزی نہیں کرتا وہ بندہ بڑے طریقے سے جواب دیتا ہے اور وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتا ویڈیو بنی وہ بس یہ کہتا ہے بہن بھائیوں نے کومنٹ کی ہیں یا جو سمیرہ بھی وہ حسوس کے جواب دے دیتی ہے تو ایک میں بات کروں گے کہ جو ہمارا ان کو کبڑے دیکھ کے آئی ہے تو مطلب بتا رہی تھی سمیرہ کے میری طبیعت بڑی خراب ہے میں بڑی مشکل سے سی رہی ہوں تو نسل اللہ بھی کہہ رہا تھا آج کے بعد اسی نہیں کیسے دے کپڑے سینے بھئی اپنی جان ہے تے جہان ہے تے جان نہیں تے کشی بھی نہیں تے اسی تے سدھی جڑی کر لے جواب تو بھئی یہ آپ ویڈیو کے بغیر ہمارا کو سدھا سدھا جواب دے کون سا ویور آپ سے کپڑے سلوا رہے ہیں تو کسی نے ویسے بھی کہا تھا آپ تیارے کپڑے سیتھی ہیں میں آپ سے سلوا ہوں گی مجھے میری ایک بہت پیاری جو ہے میری سیسٹر ہے وہ باہر کے ملکے رہتی شاید انگلینڈ میں رہتی ہے یا مطلب اسی کسی تو انہوں نے کہا تھا آپا جان مجھے آپ کے کپڑے بہت پساندے میں پاکستان نائی تو آپ سے سلوا ہوں گی تو میں نے ان سے کہا تھا جی آپ دعا کریں اللہ باہو مجھے اتنی صحت دے زندگی دے تو انشاءاللہ دلہ میں آپ کو گفٹ سوٹ سیکھے دے دوں گی کوئی بات نہیں ہوتی ایک ہمارے مجھے نیسے لئے دعا کریں کیونکہ آپ میں دعا ہے کسی کسی بندے کی آمین اللہ ہے میرے بہو اور میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا انشاءاللہ میں جا ہوں گی اللہ نہ کرے پڑھائی وغیرہ نہیں پڑھائی کرتے ہمیں درودے تنجینہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ